ملوین ملوین باکستان ایک بیس سال کے ساحل نام کے لڑکے نے ایک سولہ سال کی ساکچھی نام کی لڑکی کا بڑی ہی بے دردی سے اس کا قتل کر دیا اس کی ہتیا کر دی تو اس ساحل نام کے شیطان نے ایسا کیوں کیا پولیس ستروں کے مطابق شروعاتی پوچھتاچ میں جو خبر سامنے آئی ہے وہ بھی آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے عرب میں کام کرنے والے کچھ غیر ملکیوں کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلیپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو کلیپ دیکھ لیجئے ملوین ملوین باکستان 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 تو ایسا کیا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں جنہیں عربی سمجھ میں آتی ہے وہ لوگ اس ویڈیو کے پیچھے کی کہانی سمجھ گئے ہوں گے لیکن جنہیں عربی نہیں آتی ہے انہیں شاید یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں میں بھی تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہو گیا تھا کہ اس ویڈیو میں دیکھنے والی جو عورت ہے جس نے برکہ پہنا ہے چشما لگایا ہے اصل میں وہ عورت نہیں بلکہ ایک غیر ملکی آدمی ہے اور ساتھ میں اس کا دوسرا ایک ساتھی بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہوگا جس نے بھی برکہ پہنا ہوا ہے تو دیکھئے میں اپنی ویڈیو میں پاکستانی لوگوں کو اکثر کیوں ٹارگیٹ کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کی حرکت ہی ایسی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس میں دو پاکستانی لوگ عرب دیش میں برکہ پہن کر مسجد کے سامنے بیٹھ کر عورت بن کر بھیق مانگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور کاؤنٹر پہ جو پیسے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ صرف ایک ہفتے میں مسجد کے باہر بھیق مانگ کر اکٹھا کیے گئے پیسے ہیں جبکہ سعودی عرب میں عرب عمرات میں بھیق مانگنا بہت بڑا کرائیم ہے لیکن ان کا پہناوا دیکھ کر کوئی بھی آدمی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ لوگ عورت نہیں بلکہ مرد ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی لوگوں کو بنگالی لوگ پیچھے چھوڑ دیں گے کیونکہ ابھی تک سعودی عرب کے اندر اکے دکھے بانگلہ دیشی لوگ غیر قانونی کام میں پکڑے جاتے تھے لیکن اب اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کل چار بانگلہ دیشی لوگوں کو نشے والی چیزوں کا کاروبار کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ شاید کچھ دن کے بعد سعودی عرب کے اندر بانگلہ دیشی لوگ پاکستانیوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر چار جون سے ٹرافیک قانون کی خلاف ورزی سے نپٹنے کے لیے ایک نیا سسٹم لانچ کیا جا رہا ہے جس میں اب ٹرافیک قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کیمرے کی فلش نہیں لگے گی بلکہ وہ جب بھی کوئی ٹرافیک قانون کی خلاف ورزی کریں گے چاہے بھلے ہی اس خلاف ورزی کے بارے میں گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو پتا نہ چلا ہو لیکن پھر بھی اس کے نام پر ٹرافیک وائلیسن کا چالان آ جائے گا کیونکہ چار جون سے سعودی عرب کے اندر سات طرح کے ٹرافیک قانون کی خلاف ورزی سے نپٹنے کے لیے نئے طرح کا سسٹم لائے جا رہا ہے رین سے ہٹ کر گاڑی چلا رہا ہے یا پھر فٹ پات پر اپنی گاڑی کو لے جا رہا ہے یا پھر ضرورت پڑھنے پر اپنے گاڑی کا ہیڈ لائٹ یا ٹیل لائٹ نہیں جلا رہا ہے یا اس کا جو نمبر پلیٹ ہے لائسنس پلیٹ ہے وہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہے وہ گھس گیا ہو اس کا نمبر ٹھیک سے دکھائی نہ دے رہا ہو اسی طرح سے سات خلاف ورزیوں کے لیے خاص کر چار جون سے اس نئے سسٹم کو لائے جا رہا ہے جتنے بھی ہمارے بھائی بندو لوگ سعودی عرب کے اندر ڈرائیونگ کا کام کر رہے ہیں گاڑی وغیرہ چلا رہے ہیں وہ چار جون کے بعد میں تھوڑا سا الرٹ ہو کے گاڑیاں چلائیں نہیں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ٹرافک قانون کی خلاف ورزی کا چالان ان کے اوپر آ جائے گا اس کے علاوہ کل سے ٹویٹر پر ایک بڑی ہی پارے میں خبر آئی ہے کہ یہ ویڈیو یو ایس کی ہے یعنی امریکہ کی ہے امریکہ کے اندر کسی بس میں کوئی پیسنجر غلط نیت سے بس کے اندر داخل ہو کر بندوق نکال لیتا ہے جس کے بعد میں بس چلانے والا ڈرائیور اپنی سیڈ سے ہی اس پیسنجر کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد میں وہ دوسرا آدمی اپنی جان بچاتے ہوئے بس میں ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے اس کے علاوہ کل لبنان کی راجدھانی بیروت میں اربین ائر لائنس السعودیہ کے ایک کرمچاری کو اگوا کر لیا گیا ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ وہ سعودی شہری لبنان کے اندر مقیم تھا یعنی اکامہ ہولڈر تھا جس طریقے سے آپ سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں اور وہ اربین ائر لائنس کا ایک کرمچاری تھا جسے کل بیروت کے اندر اگوا کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں کل انڈیا کی راجدھانی دہلی کے اندر ہونے والے ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا کے بارے میں جس میں ایک بیس سال کے ساحل نامک لڑکے نے ایک سولہ سال کی ساکچھی نامک لڑکی کا بڑی ہی بیرہمی سے قتل کر دیا اس ساحل نام کے شیطان نے آخر ایسا کیوں کیا پولیس سوتروں کے مطابق ساحل سے شروعاتی پوچھتاچ میں کچھ جانکاری آئی ہے جسے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو دیکھیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ساحل سے شروعاتی پوچھتاچ میں یہ پتا چلا ہے کہ ساکچھی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ میں ریلیشن میں تھی ایک سال پہلے اس لڑکے سے اس کا بریک اپ ہو گیا تھا جس کے بعد میں ساکچھی ساحل کے ساتھ میں ریلیشن میں آ گئی تھی لیکن ابھی کچھ دنوں سے ساکچھی پھر سے اسی پہلے والے لڑکے سے بات کر رہی تھی جسے لے کر ساحل نے اسے چار دن پہلے دھمکایا تھا اور پھر رویوار کو یعنی سنڈے کو اسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ میں ویواد ہوا جس کے بعد میں ساحل نے بڑی ہی بے رحمی سے اس ساکچھی نامک لڑکی کی ہتیا کر دی اس کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے لیکن اس ویڈیو کو میں خود نہیں دیکھ سکتا ہوں اتنی بھیانک ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دکھانا یوٹیوب کے پالیسی کے خلاب بھی ہے اور وہ ویڈیو اتنی خطرناک ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آدمی بچلت ہو سکتا ہے تو یہ تھی اس ویڈیو میں کچھ ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس شینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ